اسلام علیکم کیسے ہیں بھائی بچہ آپ لوگ آج کی ویڈیو میں میں فائیور کی جو بائیر ریکویسٹ ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ وہ بائیر ریکویسٹ کس ٹائم میں آپ نے بائیر ریکویسٹ کو دیکھنا ہوتا ہے بائیر ریکویسٹ پیج پہ جا کے چیک کرنا ہوتا ہے کہ بائیر ریکویسٹ آئی ہیں یا نہیں آئی بہت سارے لوگ فائیور پہ گگ بنا لیتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی مرضی کا ٹائم میں بائیر ریکویسٹ چیک کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا ایک سپیسیفک ٹائم ہے اس ٹائم کے اندر اندر آپ نے بائیر ریکویسٹ جا کے دیکھنی ہوتی ہے اور ڈیفنیٹلی بائیر ریکویسٹ آتی ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپیٹر سکرین پیج ہو کر وہوں گا کہ بائیر ریکویسٹ کس ٹائم پہ آتی ہیں اور انہیں آپ نے کس طرح سے کمپلیٹ دس کی دس جو بائیر ریکویسٹ ہے اس کو کیسے اپلائی کرنا یہ نہیں ہونا کہ آپ نے ایک دفعہ بس بائیر ریکویسٹ پیج اوپن کیا اور جتنی بائیر ریکویسٹ اوپن ہوں گی ان کے لیے آپ نے اپلائی کیا اور بند کر دینا ایسی نہیں کرنا آپ نے پوری دس کی دس بائیر ریکویسٹ کو اپلائی جو ایک دن میں کرنا ہوتا ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ڈو سبسکرائب اور اگر آپ نے فائیور پہ ابھی تک اکاؤنٹ نہیں کریئٹ کیا اور گگ نہیں بنایا تو ان دونوں ویڈیوز کو میں ڈسکرپشن میں لنک پوست کر رہا ہوں آپ چیک کر لیں ان دونوں ویڈیو کو اور آ جائیں میری موبائل سکرین پہ اچھا فائیور پہ جب ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ٹائمینگ جو ہے نا ٹائم وہ موس کرٹیکل فیکٹر ہے اگر ہم اس ٹائم میں جا کے بائی ریکوست سرچ نہیں کریں گے تو ہمیں بائی ریکوست نہیں ملیں گی ایک سپیسپک ٹائم میں پاکستانیوں کے لیے اگر آپ پاکستان سے فری لانسنگ کر رہے ہیں تو آپ نے اسی ٹائم میں جا کے بائی ریکوست چیک کرنی ہے تو آپ کو بائی ریکوست ملیں گی ادوائز چانسز ہیں کہ آپ کو بائی ریکوست نہیں ملیں گی تو یہ دیکھیں میں نے پہلی دفعہ جو بائی ریکوست چیک کی ہیں وہ ہے یہ تین مجھے بائی ریکویسٹ ملی ہیں ٹائم ہو رہا ہے تین بجھ کے پندرہ منٹ تین بجھ کے پندرہ منٹ پہ مجھے تین بائی ریکویسٹ ملی ہیں ٹھیک ہے تو ٹائمنگ جو ہے پاکستانیوں کے لیے سجسٹڈ ٹائم جو ہے وہ میں سجس کروں گا کہ رات دو بجے سے لے کے صبح پانچ بجے کے درمیان فریقونٹلی چیک کرتے رہیں موسٹ پروبیبلی جو ہے وہ ڈھائی بجے سے ساڑھے تین چار ان میں آ جاتی ہیں موسٹلی یہ ٹائم ہوتا ہے کبھی کبھی پانچ بجے بھی آ جاتی ہیں اور پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک ہی دفعہ ساری مل جاتی ہے جب آنا شروع ہوتی ہیں تو پھر دس کی دس آ جاتی ہیں ٹھیک ہے نہیں آ رہی ہوتی تو یہ نہیں ایک بھی نہیں آ رہی ہوتی ہے اور جب آنا شروع ہوتی ہیں تو دس کی دس آ رہی ہوتی ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب پہلی آپ کو دو تین آ جائیں آپ ان کو سمیٹ کریں واپس جائیں دوبارہ ریفرش کریں دوبارہ ریفرش اسے ٹائم ملے گی دوبارہ سممیٹ کریں ایک دو ملیں پھر آپ واپس جائیں پھر بائر رکس آ چیک کریں پھر آئیں گی پھر سمممیٹ کریں اسی طرح آپ کو ایک ہی ٹائم میں ساری آ جانی ہے آپ نے دس کی دس سمممیٹ کرنی ہے اور کام ختم تو مس نہیں کرنی تو ٹائم ابھی نوٹ کر لیں تین بچ کے سترہ منٹ ہو گئے ہیں تو یہ میں نے اپلائی کرنا شروع کر دی ہے اس کو میں تھوڑا سا فاس فارورڈ کر رہا ہوں جب میں ریفرش کروں گا تو وہاں میں ایک دفعہ رکھوں گا تو ابھی میں یہاں سے ان تینوں کو میں سبمٹ کر دیتا ہوں تو اس کو میں ذرا فاس فارورڈ کر دیتا ہوں یہ میں تیسری ریکویسٹ کو سبمٹ کرنے والا ہوں یہاں ٹھیک ہے اور جیسی میں اسے سبمٹ کروں گا تو میں ایک دفعہ ریفرش کروں گا یہ دیکھیں تینوں کی تینوں سممیٹ ہو گئی ہیں اور اب میں ایک دوہ ریفرش کروں گا تو میں نے اب ریفرش کی ہے تو اس نے مجھے چار اور ریکویسٹ دکھا دی ہے ٹھیک ہے یہ پہلی تھی یہ دوسری ہے اور یہ تیسری ہے اور یہ چوتھی جو ہے یہ پرانی ہے میں سممیٹ کر چکا ہوں تو ایکچلی اس نے مجھے تین پہلے کی ہیں اور تین اور شوک کی ہیں ٹھیک ہے چوتھی پرانی آ رہی ہے تو اب چھے ہو گئی اب ان دینوں کو بھی میں سممیٹ کروں گا اور پھر اس کے بعد پیج ریفرش کر کے آپ کو دکھاؤں گا اب یہ لاس والی تھرڈ ون میں نے سممیٹ کر دی ہے ٹھیک ہے جی اب ٹوٹل چھے میں نے سممیٹ کر دی ہے اب میں یہاں ایک دفعہ پھر ریفرش کروں گا اور آپ کو دکھاتا ہوں گا اب مجھے کتنی شو کرتا ہے یہ یہ اس نے مجھے دو اور دکھائی ہیں ٹھیک ہے ٹائم نوٹ کر لیں ٹائم کنٹینیوز چل رہے ایکچلی ایک اور دکھائی ہے ایک پرانی والی اس نے دکھائی ہے تو یہ اب ٹوٹل سات ہو گئی ہیں ٹھیک ہے ابھی صرف ایک دکھائی ہے تو اس کو سممیٹ کر کے میں ایک دفعہ پھر اسے روکوں گا اسے میں فاس فورڈ کر رہا ہوں اب اسے ایک آفور کو میں نے سممیٹ کر دیئے اب دوبارہ ریفرش کر رہا ہوں اب دیکھتے ہیں یہ کتنی دکھاتا ہے اب اس نے دو اور دکھائی ہیں ٹھیک ہے اور یہ دونوں نہیں ہیں تو یعنی یہ نو ہو گئی ٹوٹل پہلے ساتھ تھیں دو اور دکھا دیئے ہیں نو ہو گئی ہیں تو اس کو میں سممیٹ کرتا ہوں اور اسے فاس فورڈ کرتا ہوں میں نے دونوں کو سممیٹ کر دیا اور ابھی میں ریفرش کر کے چیک کرتا ہوں اب کتنی دکھاتا ہے اب اس نے ایک اور دکھائی ہے ٹھیک ہے میری ایک ہی پینڈنگ تھی نو ہو گئی ہیں فائنل یہ دکھائی ہے اس نے اس کو میں سممیٹ کرتا ہوں اور فاس فورڈ کر کے آپ دکھاتا ہوں اس کے بعد کیا کرتا ہے یہ میں دسویں سممیٹ کر رہا ہوں اور اس کے بعد بھی وہ مجھے شو کرے گا لیکن کیونکہ میں ایک دن میں دس صرف سممیٹ کروا سکتا ہوں تو وہ مجھے ایرور دے دے گا کہ آپ کی دس ہو چکی ہے تو ٹائم کنٹینیوزلی چل رہا ہے تقریباً دس منٹ میں دس سے گیارہ منٹ میں میں اپنی دس کی دس آفرز کو سممیٹ کروا چکا ہوں تو آپ نے یہ نوٹ کر لیا ہے کہ کنٹینیوز یہ آ رہی ہوتی ہے جب آنا شروع ہوتی ہے تو کنٹینیوز آ جاتی ہے تو یہ جب میں نے ریفرش کیا تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ دس آفرز میں نے آج کے دن کی سممیٹ کروا لیا ٹھیک ہے جی تو یہ تھی آج کی چھوڑی سی ویڈیو ان لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جو بھی نئے ہیں فائیور پہ ان کو یہ دکھانے کے لیے کہ فائیور پہ کام ملتا ہے کام آتا ہے لیکن آپ کو فائیور کی ٹائمینگ کے حساب سے چلنا پڑے گا تو آپ کو کام ملے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ موسیقی